وہ آٹھ بہنیں جن کو والدہ مارنے لگی تھی جان سے کہ بھوک تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا وہی آٹھ بہنیں ماشاءاللہ جس مقام پہ ہیں کہ ہر بہن کا اپنا ایک ٹرائٹیریہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا ہم آٹھ بہنیں ہیں اور انہی گربت میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ میری والدہ نے اس ٹیپ لیا کہ میں اپنی بیٹے کو مار دوں یہ بہت بڑا سٹیپ تھا اور میں کیونکہ گھر کی بڑی بیٹی تھی تو جو بڑی بچی ہوتی ہے وہ بڑی سنسٹیو ہوتی ہے خان صاحب آپ سے اس قدر کیسے انسپائر ہوئے کہ آپ کو وہاں پہ بلا لیا اور تعریفوں کے پول باندھی ہے میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریص بھٹی میرے ساتھ موجود ہے شبانہ جمشی صاحبہ جن کی کہانی بڑی دلچسپ ہے تین سال قبل انہوں نے ایک دکان کھولی جنرل سٹور آپ نے مختلف دکانیں دیکھی ہوں گی الیکٹرونکس کی جہاں پر انسٹالمنٹ پر آپ کو اشیاء ملتی ہیں اور اچھی خاصی انسٹالمنٹ رکھ کر آپ کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے شبانہ جمشی صاحبہ نے تین سال قبل ایک جنرل سٹور کھولا جس کا نام انہوں نے انسٹالمنٹ کے نام پر رکھا جس پر ایک پیسے کا بھی انٹرسٹ رہی ہے جو چیز یتنے کی ہے وہی چیز ملے گی لیکن اس کا جو وے ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا پیسی جو واپس کرنے کا وے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اپنے ایک منت کے اندر ان تمام جو رقم کا راشن لے کر جائیں گے وہ اپنے واپس کرنا ہے پاکستان کے وزیرہ درمی امران خان صاحب ان کے اس انیشیٹیو سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کو اپنے پاس بولایا بقاعدہ ان کی دادرسی کی ان کو انسپائر ہوئے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ پاکستانی کے لئے ایک بڑا خوبصورت عمل ہے آپ اس عمل میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ پاکستانی کے لئے ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہوگی کیونکہ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف اگر غربت پر کنٹرول پا لیا جائے تو ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت غربت بہت زیادہ ہے غریب آدمی ہے جو مہانہ راشن بڑی مشکل سے کمپلیٹ کر سکتا ہے لیکن جو ان کا آئیڈیا ہے کہ اگر مہانہ تین ہزار روپے کا بھی راشن آپ لے کر جا سکتے ہیں تو ڈیلی کی بنیاد پر سو روپے دے کر آپ اس تین ہزار کو واپس لوٹا سکتے ہیں جو کہ ایک بڑی یونیک اور بڑی زبردست چیزہ پاکستانیوں کے لیے جانتے ہیں کہ یہ عمل کس طرح شروع ہوا آٹھ بہنیں تھیں ہیں اور انہوں نے غربت کی زندگی گزاری کوئی لینلورڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کو ایک وراثت میں دولت ملی ہو وراثت میں آئیڈیاز مل ہو نہیں ان آٹھوں بہنوں نے غربت کی زندگی گزاری اور تعلیم حاصل کی اور آج ماشاءاللہ اس مقام کے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب بیسن کے اس آئیڈیا سے متاثر ہوئے اسلام علیکم شبانہ صاحبہ دو تین سال قبل یہ آئیڈیا آیا کس طرح کیونکہ یہاں پر تو پاکستانیوں کو چونہ لگایا جاتا ہے ہر جنہیں کہ سوچا جاتا کہ پاکستانیوں کو لوٹا کس طرح جائے آپ نے کیا سوچا کہ جنرل سٹورٹ بنا لوں اور راشن دوں راشن بھی اسی قیمت پر جس قیمت پر آپ کو مجھ رہا ہے بسکلی آئیڈیا تو میری پرسنل لائف میں جو ہم نے مشکلات فیس کی ہم آڑ بہنے ہیں اور انہی گربت میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ میری والدہ نے کی سٹپ لیا کہ میں اپنی بیٹے کو جنرل وہ مار دوں یہ بہت بڑا سٹپ تھا اور میں کیونکہ گھر کی بڑی بیٹی تھی تو جو بڑی بچھی ہوتی ہے وہ بڑا بڑی سنسٹیو ہوتی ہے ان حالات میں پیننٹس کے بڑی کلوز بھی ہوتی ہے تو وہ جو حالات تھے وہ لائف سے کبھی نہیں نکلا ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری سیکالوجیکل پرابلم بھی فیس کی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے بہت زیادہ گربت دی کی تب بھی ہم نے یہ جیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ لائف میں اللہ تعالیٰ نے ہاں جو ہمیں کلوز سے نکالے گا تو ہم ضرور کوئی ایسا سٹپ لیں گے جب پاکستان کے دوسرے بچے بچیاں ہیں وہ اس طرح کی کلوز سے شکار نہ ہو تو اسی وجہ سے میں نے یہ سٹپ لیا اور پھر 2019 میں میں نے پہلا اپنا سٹور کھولا کیونکہ بسیکلی ہمارے ہاں بھوک کے پر کام نہیں ہوا گربت کے پر کام نہیں ہوا ہمارے ہاں لوگوں کو پیرالائز کرنے پر ضرور کام ہوا ہے بکمنگے بنا کے روڈ پر کھڑا کرنے کا میرا مقصد کسی کی بھی دلازاری نہیں ہے بہت سارے انجیوز یہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کریں لیکن اگر وہ یہی کام یہ کرتی کہ ان کو جینا ان کی بھوک کا پروپر سلوشن نکالا رہا تاہم کتنی لوگ کسی کموفت راشن کتنے دن کھلا سکتے ہیں ہم میں چاہیے تھا کہ ہم اپنی عبام کو کہتے کہ آپ کمائیں اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں تو میں جو سٹور بنایا میں اس کے سلوشن کی طرف آئی کیونکہ پاکستان میں الیکٹرونک چیزیں بعد میں سب سے پہلے بھوک ہے اور بھوک پر جو آپ کام کر رہی ہیں راشن لوگوں کو دینا اس کا طریقہ کار کیا ہے لوگ کسی طرح آتے ہیں آپ کے پاس اور کسی طرح لے کر جاتے ہیں تین ہزار پانچ لیمٹ کیا ہوتی ہے راشن کی لیمٹ ہماری جو ہےنا بیسیکلی پہلی تھری تھاؤزن تک کی ہے اب ہمہنگائی کا جو عالم ہے ایک ہنڈیا ڈیلی کے جو ہے پانچ سے چھ سات سو سے کم نہیں بنتی ہم سغر پہ ڈیلی لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین ہزار تک کا راشن ہوتا ہے اس میں کچھ پیسے آپ نے ڈوانس پی کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی حساب سے کہ اس کو کیا ہزی ہے وہ چاہے تو مجھے سوڑ پہ ڈیلی دے 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 وہ چاہے تو مجھے پانچ سو روپے ہفتہ دے دے ٹھیک ہے تو اس میں جیسے اس کو آسانی ہوتی ہے ہم بیسی جو بنا دیتے ہیں انسٹارمنٹ اور کسٹمر پی کر دیتا ہے آپ جاتی ہیں اگر شخص ایک پاس آیا ہے اس نے تین ہزار کا آپ سے راشن لیا ہے کنفرمیشن کیا کرتی ہیں ان کے گھر جا کر پتا کرتی ہیں ان کی رہش وغیرہ کیا اس کا طریقہ کر گیا جب میری پہلی برانچ تھی اس میں تو ایسے ہوتا تھا کیونکہ بہت دور دور کسٹمرز تھے ہم لوگ خود بھی کسٹمر کے گھر پہ جاتے تھے اب ہم نے کیونکہ کریٹیرہ ڈیفرنٹ کیا ہے تھوڑا سا ہر علاقے میں ہم لوگ برانچز بنانا شروع ہو گئے ہیں لوگ ہمیں آر ایڈی جانتے ہوتے ہیں اور یہ جو ان کی برانچ ہے غازی آباد میں ہے پہلی برانچ سنگھ پورا میں تھی دوسری برانچ گلشہ راوی اور تیسری برانچ جو کہ غازی آباد کے علاقے میں انہوں نے اوپن کی ہے ماشاءاللہ اگر ہم یہ نہ کہیں تو کامیا بیلا باگو کر رہا ہے پہلا جو آپ نے دکان کھولی کامیا بھی ملی خان صاحب آپ سے اس قدر کیسے انسپائر ہوئے کہ آپ کو وہاں پہ بلا لیا اور طریفوں کے پول باندھی ہے بیسیکلی پاکستان سے دس بہترین سٹارٹ اپ سیلیکٹ ہوئے تھے جو کہ بہترین کام کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے بہت سارے لوگ تھے کسی نے پانی فلٹر کرنا تھا کسی نے کینسر کی مشین اجاد کی کسی نے جوتا بنایا وہ سب اس طرح کے سٹارٹ اپ تھے اور مجھے فکر ہے کہ میں ان میں سے ان سٹارٹ اپ میں سے صرف ایک تھی جس نے غریب کے پر بات کی بھوک کی بات کی جس نے ان خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ ہمارا غریب کیا کھا رہا ہے ہمارے ہاں عام دکانوں پر چیکن بیلنس نہیں ہے وہ پیسے پورے لے رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر کو مکسنگ سامان جو انہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں ہماری جو جنرل سٹور ہے اس کا مقصد ناصر انسٹرالٹ پر سامان دینا بھی ہے لیکن ہم کوالیٹی پر کمپرمائز نہیں کرتے ہم کسٹمر کو جو پیسے دے کے چیز دیتے ہیں وہ وہ ہی ہوتی ہے جتنے عام چھوٹا دکان دار ان کو ایک مکسنگ والی چیز جو نا وہ دے رہا ہوتا ہے تو مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اچھی کوالیٹی دیں ان کو خان صاحب نے کیا کہا کہ ہم ماشاء اللہ جو عمل کر رہی ہیں آپ کو شاباش تو دی انسوائر بھی ہوئے تو انہوں نے آپ کو ایک تمانعائی کی خواہشات بھی کی آگے کیا بولا کہ آپ بس لے کر چلیں اس عمل کو بیسیکلی انہیں نے مجھے بڑا اپریشیئیٹ کیا تھا اس ٹائم اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت اچھا جو نا انشیئیٹیو لے رہی ہیں اور گورنمنٹ طرف سے تھا کہ لازمی طور پر ہم آپ کی جو نا وہ کوئی ہیلپ جو نا وہ کریں گے لیکن کوویٹ آ گیا اس کے بعد حالات جو نا دوسری طرف چلے گئے حکومت جو نا وہ آرے ری کوویٹ کو لے کے ساری چیزوں میں جو نا بیزی رہی لیکن میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور دی ہے آج پوری دنیا سے مجھے کالز آتی ہیں پورے پاکستان سے کالز ہیں ایون مجھے اب شرمندگی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جو ضرورت ہے پاکستان کی میں اس کو فلفل نہیں کر پا حالات اس طرح کیونکہ برانچیز اس وقت لاہور میں ہیں اور ان کا کالز آل آور پاکستان سے آتی ہیں کہ بھی ہمیں راشن چاہیئے کیونکہ پاکستان میں اصل مسئلہ اس وقت بھوک ہے اگر آپ کو کھانے کو کچھ مل جائے تو آپ جی سکتے ہیں کہ کس کے بغیر تو آپ کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے آگے کیا پلان ہے ان برانچیز کو سپینڈ کرنا ہے سپریڈ کرنا کس طرح لے کر چلنا ہے آل آور پاکستان تاکہ اپنے چیز کو لے کر جانا ہے بیسیکلی تو خیال تو یہی ہے کیونکہ پاکستان میں جس کا طرف گربت ہے یہ بیسیکلی یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے ہمارے ہاں گریب کیوں خودکشی کرے جا کے جوہے نا وہ جا کے بھی کیوں مانگے آج کام نہیں ہے تو وہ بھوکا نہ سوئے اٹلیس وہ اپنے بچوں کو مارنے کا نہ سوچے یا خود پرنے کے بارے میں نہ سوچے وہ جیسے کووٹ کی ویعہ سے غیر یقینی آٹ آج کام ہے کل نہیں ہے تو اس کو یہ ہے کہ میرے رات کو بچے کھانا کھا کے سو رہے ہیں وہ خود کھانا کھا کے سو رہے ہیں صبح دوبارہ سے جٹک ہوگا وہ اگلے دن کام کر لے گا اس کو پتہ ہے کہ گھر پہ میرے بچے بھوکے نہیں ہیں تو وہ کما کے لے کے آئے گا تو یہی کنسپٹ ہے اور یہ پورے پاکستان کی ضرورت بھی ہے ابھی اس ٹائم تو اس وجہ سے ہم یہ پورے پاکستان میں کرنا چاہتی ہوں میں تو وہ آٹھ بہنے جن کو والدہ مارنے لگی تھی جان سے کہ بھوک تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا وہی آٹھ بہنے ماشاءاللہ جس مقام پہ ہیں کہ ہر بہن کا اپنا ایک رائٹیریہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا آپ تو ماشاءاللہ یہ کام کر رہی باقی بہنیں کیا کر رہی ہیں مجھے چھوٹی ایک سسٹر ہے وہ صورتہ مجیرنگ کر رہی ہیں وہ اپنے فری آف کاؤس ٹوڈنٹ کو جو نا ایڈوکیشن دیتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر جو نا نیڈ اف ڈی ہے اس کی جو ایڈوکیشن ہے پھر ایک اور سسٹر جو ہیں وہ اپنا سیلون چلا رہی ہیں گونگی بہری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی جو نا وہ معاشرے کا سمجھ لیں کہ یوزلس دمار ہوتی بسکلی ہم مہمون تو بچیاں بھی اگر پیدا ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پیرنٹس کا جو نا وہ ہم لوگ فخر ہیں ہمارے پیرنٹس نے جو نا جس طرح کی تربیت کی اور ہم نے جو نا اس کو ثابت کر کے دکھایا تو سسٹر جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتی ہے گونگی بہری بچیوں کو اور ان کو جو نا وہ سلون کا کام سے کھاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں جو نا وہ ایک خود سے جو نا سروائیب کر سکے پھر ایک ایونٹ مینیجمٹ میں ہوتی ہے وہ وہاں پہ یعنی ہر کوئی سسٹر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ چند لوگوں کو تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو اٹیج کر کے راستہ ضرور دکھاتے ہیں مقصد انسانت کی خدمت کرنا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کی سہولت ہوتی تو شاید جو سائیکولوجیکل کرائسز ہم نے دیکھے ہیں وہ شاید جو ہے نہ وہ تب نہ ہوتے آج کل بھی بچے جو ہے وہ بڑے سنسٹیو ہیں بچے ہوتے ہی سنسٹیو ہیں تو وہ سائیکولوجیک کرائسز جو ہے نہ وہ میرا کہہ لہا ہے کہ ہم لوگوں نے کافی کام کیا کوئی راستہ دکھانے والا بھی نہیں تھا خود سے راستہ رہنڈا ہے دیر لگی ہے اگر آج ہم کسی کو راستہ دکھانے بھی مدد کر دیں گے تو اس کا عجر ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا آخر میں پوچھنا چاہوں گا انٹرسٹ تو نہیں ہے آپ کا اس میں کوئی ہوتا ہے انسٹالمنٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں اگر مثال ہوتا ہے تو کیا پرائزز لگ رہی ہے پیسے کسٹمر کو آج کل بڑی ایڈوکیشن ہے ویرنس ہے کہ مارکٹ میں کیا پرائز چل رہی ہے بلکل بھی ایک ریپیکہ انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ ہی کی وجہ سے ایوہ نے مجھے ساڑھے تیرہ کروڑ پی کی آفر تھی کہ اس وزنز میں انویسٹ کرنے کی اور میں نے اسے کہا کہ میں سودھ کا ایلیمنٹ نہیں لاؤں گی یہ آپ نے ساڑھا تیرہ کروڑ لیکن اللہ تعالی نے مجھے مدد کی اور یہ آج میں تھرڈ سٹور پہ ہوں تو یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ میں نے اس میں کسٹمر کے لئے کسی قسم کا سودھ کا ایلیمنٹ بیچ میں شامل نہیں کیا بلکل بھی آپ نے شبانہ صاحبہ کی گفتگو سونی کے جن کو ساڑھے تیرہ کروڑ کی آفر کی گئی کہ آپ اس چیز میں انٹرسٹ لے آئیں ہم ساڑھے تیرہ کروڑ کرتے ہیں اس کو انہیں ریجیکٹ کیا مقصد صرف یہ تاکہ انتسانیت کی خدمت کرنا اور اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں راشنل تو بلکل مختلف برانچیز ہیں تین برانچیز لاہور میں ہیں تھرڈ برانچوں کے لغازی آباد میں کھولی ہے تین ہزار پانچ ہزار میکسیمم جس طرح تک جا سکتے ہیں راشنل لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے ایک مہینے کے اندر پیسوں کو پیئر آؤٹ کرنا ہوگا واپس کرنا ہوگا ہر ہفتے کے حساب سے دیکھتے لئے میرا پاکستان اللہ حافظ